جناب میں ہوں آپ کی رائٹر اس مروہ مرزا لے کر آ چکی ہوں درشکم کی 47 اپیسوڈ تو جلدی سے سب کام چھوڑ دیجئے کس سن لیجئے لیٹس سٹارٹ بہت نام سنا سات سال تمہارا لیزے جیسا سوچا تھا تم کئی گناہ بڑھ کر ہو جیتی رہو ساول قریش فرش ہوئے واپس باہر آیا تو سب ہی روانگی کے لیے تیار تھے اس نے لنچ کیا تو براک جدون اور بھاران نے کمپنی دی لیزے سے ملاقات نے ساول کو بہت ہوشی بخشی بہت شکریہ آپ ٹھیک ہیں لیزے نے ان کے چہرے کی حدوحال میں گلی تھکن دیکھتے سٹرانگ سی چائے سرف کی الحمدللہ اچھا فیل کر رہا ہوں آپ جائیں سب ایونٹ پر ویل سے بھی نین لوں گا اہم تقریب پر گر والے دیر سے پہنچے گے تو اچھا نہیں لگی گا ساول کو تھوڑی شرمندگی سے ہوئی کیونکہ اسے لگا سب اس کی وجہ سے رکے ہیں آئی تنک ساول ٹھیک کہہ رہا ہے لیزے دراب تم لوگ نکلو ہم تین بھی آتے ہیں پیچھے چونکہ دراب اور لیزے بلکل ریڈی تھے تو دونوں ہی پانچ منٹ تک نکل گئے جبکہ براک جدون بھی باران کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے باران نے چائے پیتے نئے ددو کو ہائی فائی کیا اور براک جدون کی ہمراہ بیرونی طرف بڑھا نرمین بچے ہم گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں آ جاؤ نرمین جو اپنا بیگ لینے روم میں گئی تھی واپس آئی تو نظر ٹی وی پر نظریں جما کر بیٹھ کر چائے کا سب بڑھتے ساول پر گئی اس سے پہلے وہ کترا کر جاتی ساول نے مگ میز پر رکھا اور اٹھ کر ہوا کی تیزی سے نرمین کی راہ میں آ رکا اس اجانک افطاعت پر ان کا ناک ساول کی شانے سے لگا جسے پیچھے ہو کر سہلاتی ہوں اسے آنکھیں نکالے گوری آئم سوری لگی تو نہیں وہ بوکھلاہٹ میں بولا اتنے بڑے پہاڑ کے تیلے ہول لگے کی کیوں نہیں میں واپس آؤ تو لاؤنچ میں بیٹھے نظر نہ ہو بلکہ تم میرے سامنے آنے سے گریز کرنا اول نرمین کی جنجلاہٹ پر اس سے پہلے ساول مسکرا کر انہیں مسمرائز کرتا وہ فوری اگلے جملوں سے ڈانڈ ڈپٹ کر رکھ گئیں مجھے سلمانی ٹوپی دے دیں اسی سے یہ پاسیبل ہوگا سات سال ایک جگہ رہ کر اتنا تھک گیا ہوں کہ اب ہوا کی طرح آپ کے چار سو گومتا ہی ملوں گا بینا مقابل کی حبکی سے ہائف وستا گیا تو نرمین نے شاک کی نظروں سے اس طرح تازہ اور مسرور لگتے شخص کو دیکھا فلٹ کر رہے ہو میرے ساتھ نرمین ہشمگی نظروں سے دیکھتے بگڑی آپ کے بیٹے اور بابا کی باہمی اجازت کے ساتھ فلٹ کر رہا ہوں اب بھی سامنکریشی کا سکون جون کا تو تھا کوئیہ وہ ساری کشتیاں یا تو جلا چکا تھا یا دوراب کی تاقید کا دماغ پر گہرہ اثر لیا گیا تھپڑ کھا لوگے سخت کوفت سے ڈانتی وہ راہ سے ہٹے جانے لگیں جب وہ پھر راستے میں آیا اور نرمین پھر سے ٹکراؤ سے بڑی مشکل سے ہوت کو بچا سکیں جی کھا لوں گا ویسے بھی بوک مکمل نہیں مٹائی تھی جانتا تھا آپ بھی تھپڑوں کا حصہ ڈالیں گی بری طرح زرج کرتا اس سے پہلے وہ تھپڑ کھا ہی لیتا بہت پیار سے وہ ہوا میں مولک خات اپنے ہاتھ میں قیعت کر گیا جس کے بارے ساول کو یقین تھا وہ کبھی اس کے لیے تھپڑ نہیں بن سکتا اب کھاؤ نا روکا کیوں وہ اس کے ہاتھ تھامنے پر گبرا کر بولیں حق فرض والا رشتہ بنائیں پھر صوبہ دوپہ شام حسب حمد کھا لوں گا آپ کے تھپڑ ابھی اگر آپ مجھے ماریں گی تو میرے چہرے سے زیادہ تکلیف اس ہاتھ کے پوروں میں اترے گی اور میں انہیں چوم نہیں پاؤں گا وہ مقابل کی اس درجہ کھلی ڈولی گفتگو پر سسپٹا تین فورا ہاتھ کھیج گئیں مبادہ وہ یہ گستاہی کرنے کے پورے موڈ میں تھا اتنے بے شرم تو نہیں تھے تم وہ برا مناتے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ نے دباتی گوری جی تب ہی تیس سال پہلے چپ چاپ آپ کو برحان جدون کا ہوتے دیکھا تھا حالانکہ پہلی محبت آپ میری تھی بے شرم ہونا چاہیے تھا مجھے تاکہ مو پھاڑ کر اپنی محبت کا اطراف کرتا کہ یہ لڑکی میرے دل میں دھڑکتی ہے اس پر سارے حق میرے ہونے چاہیے آپ کو پانی کی کوشش کرتا روتا چلاتا نہیں تھا بے شرم تبی آپ تک پہنچنے میں بال سفید ہو گئے میرے عذیت کی حد تھی جس پر وہ تہہ دامن شخص کھڑا آج پھٹ پڑا تھا نرمین نے بے احتیار اس کے ہاتھ کو تھاما وہ ہر عذیت بول کر نظر چکائے نرمین کے ہاتھ کو دیکھنے لگا جب تک برہان کی سانسیں چل رہی ہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ساول پلیز وہ سمجھا تھا دل رکھیں گی پر اس عورت نے تو دل پیروں تلے ایک بار پھر رون دیا اس شخص کی آنکھوں میں سرہائی کل گئی اب سچ میں مار آنگا اس شخص کو پھر آپ مرتے دم تک میری شکل دوبارہ نہیں دیکھیں گی یہی چاہتی ہیں نا تو ٹھیک ہے ختم ہوا سب وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا جب وہ باگ کر اس کی راہ میں آئیں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پر وہ ان کے ہونٹوں پر ہاتھ کی انگلیوں کی پونے رکھ گیا کیونکہ آگے سننے کا حوصلہ نہیں تھا پلیز نرمین یا اقرار کریں یا انکار ابھی اسی وقت آپ کی زندگی سے چلا جاؤں گا بولیں پیچھ کی کوئی راہ نہیں ہے ہے بھی تو اس کا آخری کنارہ میری موت ہے تبھی صرف دو آپشن ہے وہ ایسا کبھی نہیں تھا جیسا آج طرف پٹھا کل بتاؤں وہ ساول کی جنونیت سے خفزدہ ہوئیں تو وہ لبینچ کر رہ گئے ٹھیک ہے تیس سال انتظار گیا ہے تو تیس گھنٹے اور کر لوں گا جائیے بائے وہ ناراضگی سے کہہ کر تیزی سے واک اوٹ کر گئے جبکہ نرمین باری دل سمالے خود بھی گھر سے نکل گئیں ہاں ورچل وار سوٹ پر مہندی کی تیم سے میچنگ اورچر کلر کا ویسکوٹ پہنے سکھی جلوے بکھیرتا تیار تھا چونکہ مہندی کا بڑا فنکشن فاروقی منشن میں تھا تبھی سلوہ بھی یہیں آنے والی تھی فاروقی منشن دلہن کتنا سجادہ جا تھا کیونکہ اکلوتے لارڈلے کی ہوشی تھی نہ تو فہمیدہ صاحبہ کے پیر زمین پر لگ رہے تھے نہ سجاول کے پھر مہمان بھی تو رج کر بلائے گئے تھے سکھی کے دوست آفیس ورکرز جرگ ڈپارٹمنٹ کولیگز تک اپنی فیملی کے ساتھ انوائٹی تھے دوراب اور لیزے نے راستے میں بکی اور مہندی کا خود آرڈر کیا کیک بھی پکڑ لیا دوروں بلیک ان گولڈن کنٹراسٹ میں بہت پیارے لگ رہے تھے لیزے کا ڈریس چارمینگ ٹین تھا جس پر بلیک کام تھا جبکہ دوراب کا شلوار سوٹ سیم یزدان جیسا تھا پر ٹین کلر کا اور برونز کلر کا ویس کو دونوں کو سجاول نے ہی ریسیب کیا اور لیزے سبھاوتین کی طرف گئی تو دوراب بھی اپنے فون پر ریسیب ہوتی سیلفی پر مسکراتا گھر کی طرف بڑھا یہ زدان آئینے کے سامنے کھڑا ایکشن مارے مزید سیلفی ہی لے رہا تھا تب ہی دروازہ کھولے دوراب اندر وارد ہوا ادھر دکھا فون پہلی سیلفی مجھے ہی بیجی نا دوراب نے تعریف اور دعا کو بعد میں رکھے پہلے اس سے فون تو تیرے ہیں یار یہ زدان نے فون پکڑتے ہی تعریف کی تو دوراب اس کا سینہ تھپکتا شانوں سے تھامے قریب سرکا سر نیچے کر ڈائنسور کے بچے تیرا ماتھا چومو یہ زدان ہنس کر ذرا جکا جس پر دوراب نے پٹاکے والا پیار کرتے لارڈ بھی جتایا بہت پیارا لگ رہا ہے نظر نہ لگے تجھے اس بدحوات دنیا کی تجھے پتا ہے سکھی تو میری زندگی کی رونک ہے تیرا بسا دل اور گھر میرا سکون کبھی کہہ نہیں پاتا تو اس سے پر اس سینے میں یاری نام کے سارے لفظ اور جذبات تیرے نام ہیں آج سچ میں دن ایسا تھا کہ یہ زدان ایسا اطراف پاتا دونوں گلے لگے تو سینوں تک قرار اترا تیرے ہوتے ہوئے نظر نہیں لگ سکتی وہ بھی جان اساری سے بولا اور تبھی مانو اسی دستک پر وہ دونوں چونکے تو دروازے کے پار شنائل کو دیکھ کر دونوں کے چہرے سپید پڑے بولان میں جانے کے بجائے ان دو کو موجود نہ پاتی سیدھا وہیں چلی آئی کیونکہ اس کے لئے آج یہاں آنے کی وجہ بس سکھی تھا حالنکہ ہیر آ چکی تھی پر شنائل ممی سے ملنے سے انکار کر آئی تھی میرے دونوں ہینسم سے دوست تو تواہی لگ رہے ہیں رہے ہیں نظر اتارنی پڑے گی مجھے شنائل نے بہت حفظ سا میرون شارٹ فراک اور پلازو پہنا تھا اور سیاہ بال سٹریٹ کیے کھول کر کانوں میں بس ہیرے کی آویزیں پہنے تھے ہیرز پہنے وہ دونوں کی برابر لگ رہی تھی تم نظر اتارنے والی چیز تو نہیں تھی یہ ازدان دو قدم اٹھائے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا قریب آیا جب سے نظر لگی ہے نظر اتارنے والی بن گئی مجھے نہیں پتا میں کیسے مانگو پھر بھی آئیم سوری سکھی تمہیں بہت ہرٹ کیا میں نے رولایا بھی ہے اس عبصورت چہرے پر درد تھا میرے سبب مجھے ماف کر دو میں نے تمہاری اور اپنی تصویریں جلا دی تم مجھ پر سے بھلے اپنا سایہ بھی اٹھا لو پر ایک بار کہہ دو کہ ماف کر دیا تمہاری سلوہ بہت پیاری ہے اسی کے واسطے وہ اسے اونہوں کرے ٹوک گیا اس کے نام پر کوئی جان بھی مانگے دے دوں کا یہ ازدان نے اسے مافی مانگنے سے روکا تھا پر وہ دکھی ہوئی دوراب کے واسطے وہ پھر گورا دوراب مجھے سے آئینے کے سامنے رکھ کر بال سٹ کرنے لگا کیونکہ مافی تلافی کا سینے سے بلکوی پسندنا تھا شش اس کے واسطے کیا کیا لٹا دوں گا سوچ ہے تمہاری یہ سچ ہے میں نے تمہیں کبھی کوئی بددوا نہیں دی ہمیشہ ہدایت کی دعا دی ویسے بھی تمہارا شوہر میرا محسن ہے اس کے واسطے میں تمہیں ماف کر سکتا ہوں شنائل نے اس کا ہاتھ پکڑے مشکور ہوتے دیکھا تم اسے بھی کہو مجھے ماف کر دے اور خود بھی کر دو تاکہ میں اس کے پاس چلی جاؤں شنائل کی گزارش پر دوراب اور سکھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ایک ساتھ ان روتی آنکھوں کو دیکھنے لگے دوراب آگے آیا محبت کر لی دوراب نے دل جو ہی برے لہجے میں پوچھا تو وہ دونوں کو باری باری آنسو سمحالے تکتی سر ہلا گئی ماف کیا ہم دونوں نے تمہیں دوراب نے مسکرائے کر اس کا آنسو پہنچا تو وہ بے یقینی سے سر تکتی ہسی تو یزدان نے بھی اس مسکراہت میں حصہ ڈالا اور ابھی وہ تین مسکرائے ہی کہ سلوہ اور یدیزے کے روم میں انٹری پر وہ تینوں پلٹے آپ کی دلہن آگئی ہے سکھی بائی سب کہہ رہے ہیں آپ دونوں ایک ساتھ روم سے نکل کر باہر آئیں تیزے نے تو خوش دلایا جو یزدان کا سلوہ کو کسی پرستان کی پری کی طرح سجا دیکھے اڑ چکا تھا خود شنائل لپک کر سلوہ کی گلے لگی کیونکہ سلوہ سے شنائل کو دو دن میں ہی پیار ہوا تھا کتنی پیاری پری لگ رہی ہو سکھی سمہا لو بہت کو بھئی شنائل نے لیزے سے بھی گلے لگ کر ملتے ساتھ ہی کھڑا ہوتے کہا جہاں سرہ پاتی نے بے ہوش ہو کر خوامہ گرنے کی کوشش کی پر دوراب تھا نا پر وقت یزدان کو تھان گیا جبکہ سب ہی کھل کھلاتے ہز دیئے وہ تینوں ہی دونوں سپیشل ونز کو باہر لائے اور پھر اثر رونک جمی پاران صاحب تو پورا فنکشن ہی سلوہ اور یزدان کے ساتھ چپ کر رہا جس میں اس کی سلوہ اپی سے محبت تھی کچھ بابا کی تاقید کن دو دلہ دلہن کو بات کا موقع نہ ملے لیکن پھر سلوہ سکھی کی وارفتہ نگاہوں کا جان پیئے پورا وقت مدخوش و مسرور ہی نظر آئی سب بہت پیارے لگ رہے تھے خوش اور ایک ساتھ مکمل نرمین کا تو دھیان ساول سے لجا رہا کیونکہ شاید ان کے دل میں بھی اب ساول ہی تھا لیکن اسے ماننے میں وقت ترکار تھا لیزے اور دراب رسموں میں آگے رہے جبکہ شنائل کا دل پنگ ہوا وہ سب سے ملی اور پھر بابا کے پاس آ کر رکی جو براک جدون اور سجاول کے پاس ہی بیٹھے تھے بابا میں جا رہی ہوں ویزہ رینیو ہو گیا ہے میں اسے ابھی کلیکٹ کرنے جانا ہے جل سے جل جو فلائٹ ملی لے لوں گی ممی سے ابھی ملنے کا بالکل سٹیمنا نہیں ہے میں آپ کو پہنچ کر کال کر دوں گی شنائل کی بے تابی کے باعث پر دوست اسے روک نہ سکے اور ماتھا چو میں رخصت کر دیا جبکہ مہنڈی کا فنکشن مستیوں شوہیوں اور دھمال کے سنگاش تو خیریت سے گزر رہا تھا لیکن دو مشکوک آنکھیں دوربین کی مدد سے یزدان فاروقی پر ٹارگٹ کیے ہوئے رہی جن میں نفرت ابل رہی تھی خدا حیر کرے سب بہمان رخصت ہوئے تو سلوہ کو واپس چھوڑنے کا اسرار یزدان نے کیا سب نے تھوڑا چھیڑا پر اجازت دے دی ویسے بھی پورے مہنڈی کے فنکشن کے بیچ دورب نے یزدان کو سلوہ سے ذرا بھی کلوز ہونے نہ دیا تھا شاکرہ سلمان اور رزبان صاحب پہلے نکل گئے تھے تھک گئی ہیں یزدان نے گاڑی گر سے کچھ فاصلے پر روکے جمعی لیتی سلوہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو وہ گبرا کر سکی کو دیکھنے لگی نید آ رہی ہے بس آپ بھی جائیں اور اچھی سی نیند لیں وہ چاہتی تھی کل سے پہلے سے یزدان کے ساتھ تنہائی نہ ملے پر وہ تو چاہتا تب سلوہ کو اجل نہ ہونے دے اپنے ٹرائل آفر تو اویل ہی نہیں کی میں منتظر ہی رہ گیا سلوہ کے یزدان سلوہ کا یزدان کے ہاتھ میں دبا ہاتھ دہے کٹھا کیونکہ وہ اسے دونوں پہلوں سے تھامے اپنے چہرے کے بلکل پاس لائے روک چکا تھا سکی کل مل جاؤں گی نہ وہ ہچ کچاتی دور ہونے لگی تو یزدان نے مزید کھینجا جس سبب بینا کوشر کچھ ایسا ہوا کہ دونوں مانی خز مسکرا دیئے پوری سے وہ سکی کے گردن میں بازو جکریشن سسات جالبتی بہت پیار کرتی ہوں آپ سے سکی بہت زیادہ میرے ہاتھ دیکھیں آپ کا نام بھی چھپا کر لکھا ہے کل جب تک ڈونڈیں گے نہیں نہ سپاس بھی آنے نہیں دوں گی وہ لار جتاتی درکنوں سے کھیل گئی اور یزدان نے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو باری باری ہونٹوں سے لگایا میں ڈونڈوں گا چلیں آپ کو گھر چھوڑوں دل جانتی ہیں کیا کر رہا ہے آپ کو چرا کر کہیں لے جاؤں ہوب سارے حق بصول کروں صبح تک قید کر لوں یزدان کی بے کلی پر وہ کھل کھلاتی ہسی کل کر لیجئے کا چلیں وہ شرارت سے کہے گاڑی سے نکلی تو یزدان بھی باہر نکلا اور گھر تک چھوڑ کر آیا جبکہ دراب بھی چینج کرے روم میں انٹر ہوا تو لیزے اور باران کو ایک دوسرے سے چمٹ کر لیٹا دیکھے جل بھون گیا لیزے مجھے بھی سلاو نہ بیچ میں دراب نے جان بجھ کر بھی بیچ میں گسنے کی کوشش کی جس سبب لیزے اٹھ کر اس کے لیٹتے ہی دراب کے پہلوں میں بسے اسے لپٹی تب جا کر دراب کے اندر کے کیلے سکون پاسکے تم سو رہی ہو تھوڑا سا پیار براب بائے تو کر لو لیزے نے سخت نین میں گم بمشکل آنکھیں کھولتے کال چومی اور واپس ٹرن ہوئی یہ پیار براب بائے تھا یا میرے اندر کی آگ پر پٹرول شرکہ تھا دراب نے کان میں گس کر دان پیسنے پر وہ سوئے سوئے ہنسی حیدر سر بری طرح گم رہا ہے آنکھیں نہیں کھل رہی آپ نے جتنا پیار براب بائے کہنا ہے کہلیں مجھے سونے دے لیزے نے اپنی طرف سے جان چھوائی مگر جب دراب نے اس کی کمر دووشتے سینے سے لگایا تو وہ پوری آنکھیں کھولے گوری اے مت سونا دراب کے اس کی گردن میں گس کرمین میں نانے پر لیزے ہنسی روکے سے تھپکنے لگی جس پر وہ اور سلگا سو جائے نہ حیدر تھک گئی ہوں وہ اس کی چہرہ سامنے کرنے پر تاثف سے بولی تمہارا یہ آج کل تھکنا اچھا سائن ہے دراب کے شوخ سرگوشی پر لیزے لرٹ ہوئی وہ کیسے لیزے نے مو پیچھے کرتے فکر سے استفسار کیا ہماری بی بی گرل کے آنے کا سائن ہو سکتی ہے تھکاوت دراب کے جواب پر لیزے کے چہرے کا رنگ گھرا پچھلے دو دن دن سے وہ چکراتے سر کے ساتھ باڈی میں تھکن تو واقعی فیل کر رہی تھی وہ فیدر چپ کر کے سوئیں ورنہ بری گد گدی کروں گی دیزے ڈر کر کروٹھی بدل گئی پھر دراب کے سار سے نہ نکل پائی تمہارے ساتھ سونا بھی کڑی ازمائش ہے میری گوڈ نائٹ دراب کی سرگوشی پر وہ ذرا سا بلٹی اور دراب کی مہکتی سانسوں میں سانس پرے تادیرے سمی اثر رہی جب تک وہ خود درکنوں کی روانی کے منجمید ہونے پر نہ سملا میری بھی نیند ایک لمحے میں اڑ جاتی ہے گوڈ نائٹ دیزے نے چہرہ اس کے شانے میں چھپایا اور آنکھیں مون گئی کیونکہ جانتی تھی اب وہ بے سمرہ سکون پا گیا ہے وہ فجر سے پہلے پہنچ آئی تھی کیونکہ دل نے اجازت ہی نہ دی دیری کی وہ سیدھی سٹوڈیو آئی کیونکہ اسے لگتا تھا وہیں سے جم کی حبر ملے گی مگر وہاں کا تو پورا نقشہ بدل چکا تھا وہ سٹوڈیو ایک آرڈ گیلری ہاؤس گیلری میں بدل چکا تھا جہاں گزشتہ شب ہوئی گرینڈ ایگزیبیشن ابھی بھی عویزہ تھی وہ کافی حیران ہوئی کاؤنٹر پر جا کر وہاں کھڑے لڑکی کو محاطب کیا جس نے متوجہ ہوتے بلیک جینز و پین کے ہمراہ گلے میں بلیک اسٹالر رول کر کے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی پہشان لیا یہ سٹوڈیو تھا نا جمشید احمد ہوتا تھا مجھے ان کا بتا سکتے ہو شنائل کے سوال پر وہ سر ہلاتے کاؤنٹر کے قریب آیا یہ اب آرڈ گیلری ہے اور انہی کی ملکیت ہے یہاں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کا کام ڈسپلے ہوا کرے گا اور ملنے والا منافع آدھا ان کے پاس جائے گا اور آدھا اولڈ ہاؤس میں ان کا نہیں پر ان کے ڈاکٹر سمیر حان کا نمبر دے سکتا ہوں شنائل نے ڈاکٹر کا سنتے ہی کاؤنٹر پر کرب سے لڑکھڑاتے ہاتھ رکھا ڈاکٹر اسے کیا ہوا ہے شنائل کی آنکھوں میں سرحی سے گلی لنگس کینسر پچھلے دو ماہ سے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یہ ڈاکٹر سمیر کا کارڈ شنائل نے بمشکل رونے پر کابو پائے وہ کارڈ لیا اور سر ہلا کر شکریہ کہتی وہ جب تک سٹوڈیو کی گیر تک آئی زبت قائم نہ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو یہ وجہ تھی تمہارے بھاگنے کی آبا نے سچ کہا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو مجھے تکلیف نہ ہو تب ہی چھوڑ آئے مجھے تمہاری ہر تکلیف خود پر لے لوں گے جمشید وعدہ کرتی ہوں وہ جلدہ آنسو پہنچ گئی اور سیدھی ہاسپٹل روانہ ہوئی اور پہلے جا کر سیدھی سمیر حان سے ملنے پہنچی جن کو جب نرس نے بتایا کہ جمشید کی وائف آئی وہ اپنے راؤنڈ کو چھوڑ کر آفیس پہنچے جہاں وہ پھولوں کا گلدستہ سائٹ پر بیک کے ساتھ رکھتی آہٹ پر اٹھ کھڑی ہوئی وہ اندر داہل ہوتے ہشت دلی سے شنائل کو دیکھتے مسکرائے اور ہود بیٹھنے کے ساتھ اسے بھی بیٹھنے کو کہا تھانک گارڈ اس کی بھی کوئی اموشنل سپورٹ ملی مجھے تو اب تک کہاں تھی آپ سمیر ہان شکوا کر گئے تو وہ عزیت سے مسکرائی مجبوریوں میں بندی تھی ڈاکٹر سمیر مجھے بتائیں یہ سب کیسے ہوا وہ کب سے اس کا شکار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت تکلیفتے ہیں شنائل اپنے دکھروں نے نہیں آئی تھی تبیبت جمشید کی کنڈیشن جاننی چاہی ابھی تو فرسٹ ایج ہے پر اس کا ڈپریشن سیکنڈ کی طرف لے کر جا رہا ہے جس اب اب سوئر ریاکشن شروع ہو رہے ہیں جیسے کاف چسٹ پین بریتھ بلاکیج اگر آپ کر سکتی ہیں تو اس کے دل اور دماغ کو سکون دیں تاکہ ہم اس کے لئے نیکس ٹیپ اٹھائیں ایک سرجری فوری بہت ضروری ہے شنائل ورنہ اس کو کسی جن کے سہارے آنا پڑے گا پیپروں کو ٹیومر آم ٹیومرز کی نسبت زیادہ جلدی گروہ کرتا ہے مجھے خود اس کی بہت تینچن ہے ڈاکٹر سمیر نے کچھ بھی نہ چھپایا کیونکہ وہ شنائل کی آنکھوں کی تڑپ سے جان چکے تھے کہ یہ لڑگی ہی اس کا سکون ہے میں وعدہ کرتی ہوں اس کے ڈپریشن کو ہتم کر دوں گی چند دنوں میں آپ بھی کریں کہ اسے بچائیں گے پلیز وہ بہت زب تھامے بیٹھی تھی پوری کوشش کروں گا آپ اپنا وعدہ نبھائیں یہ پھول اور آپ کی ملاقات ممکن ہے اچھا اثر کریں سمیر ہان کی امید افزاہ نگاہوں کو وصول لے وہ سبر و حمد کی پیکر بنی وہ پول اور بیگ لیتی آفس سے نکلی اور تبھی فون نکال کر ورچ سپ اوپن کیا کیسے ہو تم وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے یا نہیں تم باز نہیں آوگی وہ کھرکی کھولے نومولود سہر کو پھیلا اور پروان جڑتا دیکھ رہا تھا جب شنائل کی میسج پر سیخ پاک ہوئے ٹائپ کر گیا نہیں تمہیں کون سے پھول پر سندھ ہے اگلا میسج پرنے کے بعد جمشید نے کھانستے ہوئے سینہ مسئلہ اس وقت اسے اپنا آپ زہر لگ رہا تھا لیکن باہدہ یہ سوال کرتی شنائل نہ لگی وہ جن کی کوئی حوشبو نہ ہو ٹائپ کیے ناراض ہونا یہ اکثر بلائے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا مطلب تمہیں پلاسٹک کیا کاغذ کے پھول چاہیئے کتنے پیارے ہونا تم مجھے پھول ڈوننے کی زہمت سے بچا لیا ہسپیٹل پورٹ سے بور کیے وہ کوریڈورز کی طرف بڑھ رہی تھی اس نے سفید گلاب کے بہت ہی مددم ہوشبو والے پھول پہلے ہی چن کر لائے تھے تم نے پھول کیوں ڈوننے ہے وہ کھرکی سے ہٹے پلٹا ہی کی دروازے کا ناپ گھوما اور ساتھ ہی وہ ہاتھوں میں سفید گلدستہ لیے سیاں میں لپٹی سو گوار لڑکی کمرے میں انٹر ہوتی زہمی سا مسکرائی تمہارے پاس جو آ رہی تھی جمشید احمد وہ پھولوں کا گلدستہ لیے قریب آتی رکھی کیونکہ جمشید کے چہرے پر غصے اور عطاب کی سرخی چھلک چکی تھی تو اسے بنا اجازت جمشید کی خط سے قریب جانا مناسب نہ لگا تم کس قسم کی ڈیٹھ لڑکی ہو شنائل وہ فون میٹرس پر پھینکتا دو قدم آگے پڑے چلایا مقابل آنکھوں میں زخمی پن میں نمی کھلنے لگی بیک وہیں ابتدائی کاؤچ پر رکھتی فون وہیں پھینکتی وہ روخ سیدہ کیا واپس اسے دیکھنے لگی ڈیٹھی سہی تم سے دور مرنے سے بہتر ہے تمہیں دیکھ کر سانسے بند ہو فور یو وہ جانتی تھی اس وقت اس بپھرے شخص کو پھول دینے کا کیا مطلب ہے پر پھر بھی بڑھائے جنہیں لے کر جمشید نے بے دردی سے میٹرس پر دے مارا چلی جاؤ یہاں سے آسان زبان سمجھ نہیں آتی تمہیں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے جاؤ فوراں جن قدموں پر آئی ہو انہیں پر لوٹ جاؤ اس بار اس غصے کی اظہار میں جی بھر کر رضیت سمٹی تھی وہ دو قدم قریب ہوئی تو جمشید نے ہاتھ بڑھاتے سے خود سے دور رہنے کی تنبیح کی تم مجھ سے چھپ رہے تھے کوئی اپنے آپ سے چھپتا ہے بھلا مجھے اپنی موت کی دشمن سمجھ کر پاس آنے دو حیران کر دوں گی اپنی مسیحائی سے وہ اس کے ہوا میں اٹھے ہاتھ کو حسرت سے دیکھتے ان ناراض آنکھوں میں جان کی تم حیران کر چکی ہو اپنی ڈٹھائی سے اگر تمہیں اپنی مسیحائی پر اتنا یقین ہے تو بینا مجھے ہاتھ لگائے تکلیف دور کرو میری نہ کر سکی تو تم سے چھپنا تم سے دور جانا میرا حق ہوگا اور تم بینا اطراز دوگی وہ بھی جیسے رحم کھا بیٹھا تمہیں ہاتھ لگانے آئی بھی نہیں میں تو تمہیں دیکھنے کو ترسی ہوئی ہوں میں نے تمہیں اپنی زندگی کی ساری کمزوریاں بتائیں کیونکہ مجھے یقین تھا تم جیسے بھی ہو انہیں خود سے ڈاپ لوگے تم بھی بتا دیتے نا اتنا اچھا نہیں پر ٹوٹا پوٹا ہی ڈاپ لیتی وہ اس کے بکھرے لہجے سے متاثر ہوا اور موہ تک پھیر لیا کیونکہ گھٹن بڑھ گئی تھی شنائل نے مشکل سانسے بھی آ کر تنگ کر دی تھی مجھے اپنی تکلیف کہنی پسند نہیں میں ٹھیک ہوں تم واپس چلی جاؤ وہ اس کے خردرے جواب پر لپکر سامنے آ رکی تمہارا ڈپریشن دور کروں گی یہ وعدہ کیا ہے سمیر ہان سے جیسے ہی تم ٹھیک ہو گئے اپنا علاج اسی دن بند کر دوں گی پھر تم سے ہی نہیں تمہاری پوری دنیا سے دور چلی جاؤں گی ڈیل کریں وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا گئی جو کانپ رہا تھا جب یہ اتنی ڈوبی ڈوبی سرخ آنکھوں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا پھر ان رونے کو ترپتی آنکھ ہو ایک ڈپریشن کی مریض میرا ڈپریشن کیسے دور کرے گی مجھے ٹھیک کر کے تم مر گئی تو میں ٹھیک ہو کر بھی گلٹ میں رہ جاؤں گا کہ تم میری وجہ سے مر گئی بہت برا سہی پر اتنا گٹیا نہیں ہو شنائل بری طرح سینے میں اٹھتے درد کے سن وہ کھانستے دبتی سانس جیسے بحال کر رہا تھا کر رہا تھا شنائل کا حلق گد گیا جاؤ کسی اور کے سر چڑھو ماف کرو مجھے وہ لڑک راتا ہوا میٹریس پر بیٹھا تو وہ لپکر اس کے پاس ہی بیٹھی اس کا گرم آگ کی طرح تپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اتنی تکلیف میں کب سے ہو میرے ساتھ تو بالکل ٹھیک تھے تم نہ تمہاری سانس اٹھکتی تھی نہ سینے میں درد اٹھتا تھا سے دور آ کر ہوا یہ سب یا میرے ساتھ بھی درد میں تھے بس اتنا بتا دو مجھے وہ اس کا موڑا چہرہ پکر کر اپنی طرف کرتی روتے ہوئے بولی کہ سانس بھیگ گئی اور اس لڑکی کے رکسار بھی تمہارے ساتھ اور بہت درد جھاگ گئے تھے کہ یہ سب بیماری کا سر کہیں دب گیا سن لی اپنی اہمیت اب جاؤ ورنہ چلا چلا کر پورا ہسپٹل سر پر اٹھا لوں گا وہ اس کی آنکھوں کی عذیت دیکھنے کے باوجود کٹے سانس سمیت بولا نہیں زہر اگلتے گر آیا پر آفرین تھی وہ لڑکی جو ہز پڑتے احتتام تک اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر چومتی سسک پڑی جھوٹ کیوں بول رہے ہو جم وہ سرگوشی میں بولی جو جمشید کو اس کے ہونٹوں کی حرکت سے سنائی دیا ابھی بھی بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں صرف تمہارے پاس بیٹھنے پر وہ اس کو پاس برداشت نہ کرنے والا کیسے مسیحائی کرنے دیکھا یہ سوچ کر شنائل کی جان جا رہی تھی تمہاری آنکھیں جب کہیں گی کہ شنائل میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا پھر مانوں گی کہو ان سے مجھے یہ سب کہیں وہ اٹھ کر سامنے ہوتی اس کے سر پر کھڑی اس کا چہرہ ہاتھوں میں برے اوپر کو اٹھائے بولی تو جمشید نے اس کی دونوں ہاتھ تھامے تو ہٹانے کے لیے پر ہٹانا سکا نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو تم میرے سر پر تھوپی گئی ہو وہ اسے دیکھتے تب کر بولا پر ہاتھ اب بھی نہ ہٹائے کسی نیکی کا سلا بھی ہو سکتی ہوں ورنہ کوئی کسی سے اس دنیا میں اتنا پیار کہاں کرتا ہے تم بالکل مر جا گئے ہو جم جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتے ہوت کو آئینے میں نہیں دیکھوں گی وہ اس کے رکھساروں پر ہٹیلیوں کو سہلاتے نم آواز میں بولی کیوں نہیں دیکھو گی وہ اس کے ہاتھوں کو بکر کر ہٹائے اٹھ کر کھڑا ہوا تو شنائل نے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جکڑی تمہاری آنکھیں بتا دیں گی مجھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں مجھے آئینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اپنے پاس تھوڑی سی جگہ دو گے نا اس پوری دنیا میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں میری ساری توجہ تم پر اٹھ کی ہے جتنا برا بلا کہو گے سہوں گی پر جب تک ٹھیک نہیں ہوتے مجھے جانے کا مت کہنا تم بیمار ہو تو دیکھو میں کون سا اچھی ہوں تمہیں مجھ سے چھپنا نہیں چاہیے وہ آنسوں کو جتنا روک رہی تھی وہ اتنے اس کی گالوں پر بے کابو ہو کر پھیل رہے تھے اور جمشید احمد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی یقیناً کسی نیکی کا صلاح ہے میں مس کر رہا تھا تمہیں وہ بہت بے بس ہوئے بولا تو وہ روتی روتی مسکرا کر اس کے سینے سے جالپتی ایسا لگا جیسے دس دن کی ساری تکلیف جمشید احمد کے یاد کرنے نے نگل لی ہو میں تو مس کر کر کے پاگل ہو گئی تھی بیٹھو جم تمہارا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے مجھے بتاؤ کہاں درد ہے ڈاکٹر سمیر بہت پر امید ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے وہ اسی انداز میں سے پکڑ کر بٹھا گئی جو سینے پر ہاتھ رکھتا کرا اٹھا شاید درد کی بری تیز اس کی مضبوط وجود میں سرائیت کی تھی ایم سوری یہاں درد ہے وہ اس کی سینے پر اس کے رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتی ہچکی سے بڑے بولی تو جمشید کتنی ہی دیرے سے ہی دیکھتا رہا ایم سوری شنائل جمشید نے اس کی تھوڑی ہاتھ بڑھا کر پکڑے وہ روتا درد بڑا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ مسکرا دی فاروارڈ وہ اس کا تھوڑی کو چھوٹا ہاتھ پکڑ کر جمیس سے ہاموچ سی آنکھوں سے دیکھنے لگی جاری ہے کیسی لگی کس تو بیس سین اور ڈائلوگ ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں تو اب ہم ملتے ہیں اس سے ڈبل سپیشل اور شادی دھماکے والی 48 اپیسوڈ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اچھے اچھے تفسرے دینے بلکل مت بولیے گا